اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج ہے پچیس مارچ دو ہزار تئیس ہے اور آج دن ہے ہفتے کا اس ویڈیو کے اندر روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں اپ ڈیٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نا سے کام روس اور یکرین کی جنگ کو تیرہ مہینے مکمل ہو چکے ہیں اس جنگ کی اندر تباہی مچی ہوئی ہے ہر آنے والا دن گزرے دن سے بتر ثابت ہو رہا ہے آج کی تازہ ترین خبر کے مطابقے روسی فوجوں کی اندھا دھن بمباری ہوئی ہے یکرین کے کئی شہروں کے اندر جس کے نتیجے میں یکرین کے کئی شہروں میں تباہی مچی ہے اور یکرین کے کئی شہروں میں سیکڑوں یکرینی شہری زخمی اور ہلاک ہوئے ہیں اس وقت جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ یکرین میدان جنگ بنا ہوئے ہیں اور یکرین کے تقریباً دس سے زائد شہر ہیں جہاں پر لڑائی چل رہی ہیں آپ جانتے ہیں اس جنگ کے اندر روس کی تقریباً پانچ لاکھ سے چھ لاکھ کے درمیان فوجیں ہیں جو یکرین کو گھیرے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے یکرین کے ساتھ جو لڑنے والے باہر کے جنگ جو ہیں اور اسی طرح سے یکرین کی جو اپنی فوج ہے وہ بھی پانچ لاکھ کے قریب ہیں تو دس سے گیارہ لاکھ فوجیں آمنے سامنے ہیں اور آج کی بڑی خبر یہ بھی ہے کہ روس کی جانب سے چار لاکھ سے زائد نئی فوج کو اس جنگ میں اتارنے کا اعلان کر دیا گیا ہے روسی صدر ولادی میر پیوٹر نے آرڈر دیئے ہیں اور آرڈر پر سائن کر دیئے ہیں کہ جلد چار لاکھ سے زائد جو روسی مزید فوج ہے اسے جنگ میں اتارا جائے چنانچہ اگلے تین سے پانچ مہینوں کے اندر چار لاکھ سے زائد مزید روسی فوجیں اس جنگ کے اندر داخل ہو جائیں گی اور صرف ہے بات صرف چار لاکھ فوجوں تک محدود نہیں ہے بلکہ سپر سونک میزائلز اور اسی طرح سے جو جدید ترین لڑا کا جنگی ڈرون تیارے ہیں اور اسی طرح سے جنگی جہاز ہیں یہاں تک کہ جو جدید ٹکنولوجی ہے اور اسی طرح سے روس نے جدید ترین جو ٹینک ہیں انہیں بھی میدان میں آزمانے کا اتارنے کا اعلان کر دیئے ہیں یعنی آنے والے دنوں میں یہ جنگ اور زیادہ خوفناک ہونے جا رہی ہیں آنے والے دنوں میں اس جنگ کے اندر اور زیادہ تباہی مچنے جا رہی ہیں ناظرکہ ہم ایک طرف روس سے چار لاکھ سے زائد نئی لڑا کا فوج بھیج رہا ہے تو دوسری طرف یکرین کی مدد کے لیے امریکہ یورپ اور مغربی دنیا بھی جدید ترین ہتیار پہنچا رہی ہے آج کی خبر یہ ہے کہ سلواکیہ یہ یورپ کا ایک ملک ہے اس نے اپنے چار فائٹر جیٹ میڈ ٹوینٹی نائن یکرین کو دے دیئے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید جو میڈ ٹوینٹی نائن جہاز ہیں جو سوویت یونین کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں سلواکیہ نے خریدے ہوئے ہیں یا ان کے پاس ہیں تو انہوں نے وہ جہازیں یکرین کو دینے کا اعلان کیے ہیں اور اسی طرح سے نورویہ کی جانب سے اور اس کے علاوہ جو پولینڈ ہے اور دیگر ممالک ہیں یورپ کے انہوں نے بھی اپنے اپنے جہازیں یکرین کو دینے کا اعلان کر دیے ہیں تو جہاں روح سے جدید ہتیار اتار رہا ہے جدید فوجیں بھیج رہا ہے وہی ناظرین اکرام اس جنگ میں یورپی ممالک بھی جنگی جہاز خطرناک ٹینک اور میزائل اور گولہ بارود یکرین کو دے رہے ہیں اور یکرین وہ جنگ وہ ہتیار اور وہ جہاز روس کے خلاف استعمال کر رہا ہے بلکہ آنے والے دنوں میں اگر چار لاکھ مزید روسی فوجیں آتی ہیں یعنی دس لاکھ کے قریب روس کی فوج اور ملیشیا ہو جاتی ہے تو پھر امریکہ کی جانب سے جو ایف سولہ جہاز ہیں اور اسی طرح سے برطانیہ کی جانب سے جو جدید لڑا کا جیٹ ہیں وہ بھی فراہم کر دی جائیں گے آپ جانتے ہیں برطانیہ نے جو جوہری مواد کے حامل میزائل ہیں یا گولہ بارود ہے وہ دینے کا اعلان کیا ہے جس پر روس نے کہا ہے کہ یہ جوہری جنگ یعنی ایٹمی جنگ چھیڑنے کی کوشش ہے اور اسی طرح سے روس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈرٹی بم یکرین کو دیے جا رہے ہیں یہ جو کیمیکل مواد دیے جا رہا ہے اس کا توڑ موجود ہے اور ہم بھی جوابی طور پر اسی طرح کے ہتیار استعمال کر سکتے ہیں اور خبریں تو یہ ہیں کہ روس کی جانب سے وائٹ جو فاس فورس ہے کیمیکل ہے وہ استعمال ہو رہا ہے جس سے یکرینی فوجوں کا گلہ گھٹتا ہے دم گھٹتا ہے اور وہ آنن فانن مر جاتے ہیں دوسری طرح ناصلی کام جو آج کی میرے سامنے ایک اور خبر ہے وہ یہ ہے کہ روس کے جو سابق صدر ہیں ان کا نام دمیتری مدوڈیف ہے یہ اس وقت روس کی جو نیشنل سیکیورٹی کانسل ہے یہ اس کے نائب سربراہ بھی ہیں انہوں نے ماضی کے جو حکمران تھے ماضی کے جو حکمران تھے آٹھ دہائی پہلے یعنی اسی سال پہلے کا جو ایک خط تھا وہ روسی انجینئرز اور روسی فوج اور روسی سائنسدانوں کے نام جاری کیے ہیں اب یہ خط کیا تھا یہ میرے سامنے رپورٹ موجود ہے کہ جو موجودہ جو نائب سربراہ ہیں نائب رئیس مجلس الامن روسی ہیں جن کا نام دمیتری مدوڈیف ہے انہوں نے جو سوویت یونین کے سربراہ تھے سابق جوزف سٹالن جو ناظرین اکرام انیس سو اکتالیس یہ انیس سو اکتالیس کا خط ہے انہوں نے اس زمانے میں اپنے انجینئرز کو اپنے سائنسدانوں کو جوزف سٹالن نے کہا تھا کہ دن رات محنت کی جائے اور زیادہ سے زیادہ ہتیار تیار کیے جائے اگر کسی نے ہتیاروں کی تیاری میں غفلت کی یا اگر کسی کی جانب سے ہتیار فوج کو کم پڑے تو پھر اسے مجرموں کی طرح سزا ملے گی اسے سزا دی جائے گی تو بتایا جاتا ہے کہ دمیتری مدوڈیف نے یہ جو جو جوزف سٹالن ہیں ان کا خط نشر کرتے ہوئے قوم کے سامنے اور سائنسدانوں کے سامنے یہ کہا ہے کہ فوری طور پر جدید ترین اسلحہ فراہم کیا جائے جتنا جدید ترین اسلحہ اس جنگ میں ہمارے پاس ہوگا اتنا ہی ہم یہ جنگ جیتیں گے یعنی انہوں نے یہ ایک طرح سے اپنے سائنسدانوں کو انجینئرز کو یہ ایک طرح سے حمد بندائی ہے حوصلہ دیا ہے کہ وہ جدید اسلحہ تیار کریں بتایا جاتا ہے کہ روس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ آنے والے ایک سال کے اندر ایک ہزار پانچ سو سے زائد نئے ٹینک تیار کر لیے جائیں گے اب آپ اندازہ کریں کہ اگر ہر سال کے اندر پندرہ سو ٹینک روس تیار کرتے ہیں تو اس سے ان کو جنگ میں نقصان یا ان کو اس جنگ کے اندر ہرانا نہ ممکن ہوگا وجہ یہ ہے کہ اگرچہ دعویٰ ہے کہ روس کی تقریباً جو فوج ہے وہ دو لاکھ قتل ہو گئی ہے اور روس کے جو ٹینک ہیں وہ دو ہزار سے زیادہ تباہ ہو گئے ہیں اور روس کے جو جہاز ہیں وہ بھی تین سو سے پانچ سو کے درمیان تباہ ہو گئے ہیں لیکن بہرحال روس جدید ہتیار دوبارہ بنا رہا ہے یعنی جو فیکٹرییں ہیں روس کے اندر ٹینکوں کی جہازوں کی گولے بارود میزائل کی وہ تو بند نہیں ہوئی ہیں ان سے جدید اسلحہ بن کر نکل رہا ہے بہر اللہ سے کام ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے میرے سامنے یہ بیان موجود ہے روسی سابق صدر دمیتری مید ودیف کا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کے طاقتور لشکر اگر آمنے سامنے آئیں گے تو اس سے دنیا کو تباہی دیکھنا پڑے گی انہوں نے اس سوالے سے بتایا ہے کہ ہماری سرحدوں پر اور ہمارے علاقوں پر جو حملے ہیں غیر ملکی ہتیاروں کے ذریعے سے اسے برزاش نہیں کیا جائے گا دمیتری مید ودیف نے کہا ہے کہ جزیرہ کریمیا پر جو اٹیک ہوئے ہیں ڈرون کے ذریعے سے اور اسی طرح سے جو ہمارے پل کو تباہ کیا گیا نارڈ سٹیم جو ہماری گیس پائپ لائن کو تباہ کیا گیا اور اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جو ماسکو یا دیگر ہمارے فوجی اڈوں پر حملے کرنے کی سادشیں ہو رہی ہیں اگر یہ ہوتا ہے تو پھر اس کا جواب دیا جائے گا اور پھر ہم جن ملکوں کا ہتیار ہمارے خلاف استعمال ہوگا ہم ان ملکوں پر جا کر اٹیک کر سکتے ہیں ان ملکوں پر جا کر حملہ کر سکتے ہیں ساسا ناظرکہ میں اس سوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم دنیا بھر سے اپنے اتحادیوں کے ذریعے سے مدد لے رہے ہیں اور جتنے بھی غیر ملکی جنگجو ہمارے لوگوں کے ساتھ موجود ہیں ہم ان کا شکیہ بھی ادا کرتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ لڑنے پر انہیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں ناظرکہ ہم رپورٹ سے بتا رہی ہیں کہ جس طرح سے ویگنر کرائے کا ملیشیا گروپ ہے روس کا ایسے ہی ایک گروپ اور روس کی جانب سے بنایا گیا ہے اور رپورٹ سے بتا رہی ہیں کہ جدید ترین جو جنگجو ہیں ان کو جدید ترین ٹریننگ ہے وہ نئے جو کرائے کے جنگجو ہیں ان کو دی جا رہی ہے یعنی دوسرے لفظوں میں ناظرکہ ہم بتایا جا رہا ہے کہ جہاں روس کی چار لاکھ فوج تیار ہو رہی ہے وہیں جو کرائے کا گروپ ہے ملیشیا گروپ جو باہر سے دنیا بھر کے جنگجووں پر مشتمل ہے اب یہ دنیا بھر کے جنگجو کیسے ہوتے ہیں مثلا افریقہ کے وہ فوجی جو ریٹائر ہو گئے ہیں یا جنہوں نے فوجی ٹریننگ حاصل کی ہے وہ چھٹی لے کر روس کی فوج میں شامل ہو گئے ہیں کیونکہ یہاں تین ہزار ڈالر مہانہ تنخواہ بھی ملے گی اور اس کے علاوہ روس کی نیشنلٹی بھی ملے گی اور اسی طرح سے جو یورپ کے وہ لوگ جو ریٹائر ہیں یا کسی وجہ سے نوکریوں سے نکالے گئے ہیں وہ بھی روسی فوج میں یعنی کرائے کے جو گروپ ہے ملیشیا ویگنر اس میں شامل ہو گئے ہیں اور یہ کام جس طرح سے روس کر رہا ہے ایسے ہی یوکرین بھی کر رہا ہے یوکرین کے ساتھ بھی یورپ بھر سے آئے ہوئے قرائے کے جنگ جو موجود ہیں بارہ نزی کام ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ روسی صدر ولادی میل پیوٹن کے خلاف اقوام متحدہ کے اندر بلکہ یہ خبر روس اور یوکرین دونوں کے خلاف اقوام متحدہ سے سامنے آئی ہے یونائٹی نیشن نے کہا ہے کہ روس بھی جنگ کے اندر قید کیے گئے قیدیوں کو بے دردی سے قتل کر رہا ہے اور یوکرین بھی روسی فوجیوں کو اور قیدیوں کو جو گرفتار کرتے ہیں انہیں قتل کر رہا ہے یہ تشویشناک صورتحال ہے جو قوائم متحدہ کی جانب سے جاری کی گئی ہے ظاہر کی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جنگی قیدیوں کو اس طرح سے بے دردی سے قتل کرنا ناقابل برداشت ہے ساسا ناظر کے قام جو آج کی بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ جوئی بائیڈن نے کہا ہے کہ انہیں مکمل اعتماد ہے کہ چائنہ رشیہ کو جدید ہتیار فراہم نہیں کرے گا اگر چائنہ نے رشیہ کو جدید ہتیار فراہم کیے تو پھر دنیا کے اندر جو یہ جنگ ہے یہ پھیلے گی اور یہ عالمی جنگ بن جائے گی اور ہم چائنہ کو پبندیوں کی زد میں لائیں گے ساسا ناظر کے قام جو باخموت کی صورتحال ہے اس پر یوکرین نے کلیم کیا ہے کہ رشیان فورسز رننگ آوٹ کہ رشیہ کی جو فورسز ہیں جو باخموت کے اندر موجود ہیں باخموت ہے کہ بڑا جو مرکزی سٹیٹیجک شہر ہے جہاں پر پچاس سے ستر ہزار کے قریب عبادی تھی اور اسے باپ بھی کہا جاتا ہے فتح کا تو بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر پچھلے کئی ہفتوں سے شریع لائی چل رہی ہے اور آج میرے سامنے جو یوکرین کی فورسز نے کلیم کیا ہے کہ یہاں سے روسی فوجیں بھاگ رہی ہیں اور ہم دوبارہ سے باخموت کا کنٹول سنبھال رہے ہیں یہ یوکرین کے جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے ساسا ناظر کے قام جو آج کی ایک اور بڑی خبر ہے کہ سویڈن، نوروے، فنلینڈ اور ڈنمار کے جو ائر فورس کے کمانڈرز ہیں ان کا ایک اجلاس ہوئے ہیں اور اس اجلاس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں مشترکہ طور پر جو ائر کوریڈور ہے اور جو مشترکہ جو ائر سپیس ہے اس کو قائم کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور روس کے کوئی بھی جہاز اگر ہماری حدود سے گزرتے ہیں تو ہمیں ان کو کرانے کے لئے متفقہ طور پر جو کوششیں ہیں وہ کرنی چاہیے دوسری طرف ناظر کے کام روپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ باخموت کے اندر دس ہزار سے زائد جو سویلینز ہیں وہ جن میں زیادہ تر بوڑے ہیں اور ڈیسیبل پرسنز ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ بہتی خراب سیچویشن کے اندر رہ رہے ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے ساسا ناظر کے کام جو آج کی ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یوکرینی صدر ولادی میرزلنسکی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چین کا جو پیس پلان ہے اس پر ہمیں شک ہے چین ہمیں تو کہتا ہے کہ ہم سرندر کریں ہم جنگ کو روکیں اور ہم جنگ میں پیچھے ہٹ جائیں سلہ کریں لیکن چین روس کو یہ قائل نہیں کر رہا ہے کہ وہ ہمارے چھینے ہوئے علاقے ہمیں واپس تھے لہٰذا ہمیں چین کے اس پیس پلان پر شک ہے یعنی دوسرے لفظوں میں ناظرین نکام جو چینی صدر شیجن پنگ نے تین چار دن پہلے جو ماسکو کا وزٹ کیا اور اس جنگ کو رکوانے یعنی یوکرین اور روس کی جنگ کو رکنے کی کوشش کی اب یہ کوششیں کارگر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں اگر یہ جنگ نہیں رکھتی ہے تو یاد رکھیں ناظرین نکام یہ جنگ پانچ سال بھی جاری رہ سکتی ہے اور اگر یہ جنگ پانچ سال تک جاری رہتی ہے تو یورپ کے اندر تباہی اور کورام مچے گا جیسا کہ اب مچا ہوئے ہیں میں آپ کو اگلی وی لاغ کے اندر بتاؤں گا کہ اس وقت یورپ کے بڑے بڑے بینک دیوالیاں ہو رہے ہیں یورپ کی بڑی بڑی فیکٹیاں بند ہو رہی ہیں فرانس کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرانس جل رہا ہے تو اگر یہ جنگ رکھتی نہیں ہے تو امریکہ یورپ اور اسی طرح سے دنیا کے کئی ممالک اس کی لپیٹ میں آئیں گے اور شدید جو معاشی تباہی ہے اس کی وجہ سے جو انتشار اور فساد ہے وہ ان ملکوں کے اندر پھیل جائے گا دوسری طرف ناظرین نکام جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ یوکرین نے الزام لگایا ہے کہ روس نے ہمارے بچوں کو یعنی یوکرینی بچوں کو اغوا کر رکھا ہے اور تیس سے پچاس ہزار کے درمیان بچے ہیں جو فیملیز کے لاپتہ ہیں وہ روس نے اغوا کر کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ان کو مستقبل میں فوج کا حصہ بنا کر ان کو لڑانے کی کوشش کی جائے گی لہٰذا ان بچوں کو ہمارے حوالے کیا جائے تو یہ ناظرین کام روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے اب تک کی اہم ترین خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید خبریں جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا ہے اسے فالو کریں دوستوں کے ساتھ نشر کریں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ